اللہ علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و آفیس ہیں اور آج ہے تیرہ نمبر اور آج شابہی کے سفر میں ایک اور نیا مور سامنے نکل کر آیا ہے دوستو بنے رہے ہیں آپ کو پوری جان کر دیں انشاءاللہ پورے دن کی اور کل کی اپ ڈیٹ آپ کو آج اسی ویڈیو میں اور آج کی پورے دن کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ بتانے والے ہیں کیونکہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو محمد شاپ صاحب کی لوکیشن اور محمد شاپ شاپ کی اپ ڈیٹ واقعی آپ اور محمد شاپ صاحب کو چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی بنا کریں اور صحیح طریقے سے جانیں شاپ کے تعلق سے شاپ کے سفر کا آز کس دن شروع ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ شاپ بھائی کو گھر سے نکلے ہوئے آج 165 ماہ دن انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے اور آج ہے صبح کی اپ ڈیٹ کیونکہ شاپ بھائی کو ایک مہینہ ہو چکا ہے ابھی آرام کرتے ہوئے ایک مہینے سے شاپ بھائی کا سفر جو ہے وہ پروبلم کی وجہ سے بند ہے اگر پروبلم نہیں ہوتی تو شاپ بھائی اب تک کے پاکستان پاک کر چکے ہوتے تو دوستو آپ لوگ دعا کریں اللہ رب العزت ساتھ عزت کے ساتھ جلد ہی سفر شروع ہو جائے دوستو آپ کو بتاتے ہیں شاپ بھائی کے تعلق سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شاپ بھائی جو ہے جو پروبلم تھی بھیجے گی وہ انشاءاللہ سوال فہنچ کی ہے اور آپ کو بتائیں کہ شاپ بھائی اپنے سفر کا تیاری بھی پوری انشاءاللہ بھرکور کر رہے ہیں کیونکہ جمعہ سے پہلے بھی شاپ بھائی کئی مطلب وہاں سے آفے ایک اسکول سے ریسٹورینٹ جو ہے ہوتل جو ہے یہ کافی دور رہا اور شاپ بھائی جو ہے وہاں سے پیدل آئے اور کافی کلو میچے دور چلے چلنے کے بعد اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاپ بھائی جو ہے اپنے سفر جلد ہی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جمعہ کے دن بھی کچھ ایسے ہی ہوا شاپ بھائی نے کم سے کم سولہ کلو میٹر دور چل کے جمعہ کی نماز عطا کی اور اس کے بعد شاپ بھائی آئے اور بیٹھنے کے بعد جو مصبر ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے جنید بھائی کے تعلق صاحب یہ ایک اسکول پرنسیبل دوستو شاپ بھائی کا سفر جو ہے ابھی بھی شروع نہیں ہوگا کیونکہ پکی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے کہ سفر جو ہے ابھی بھی شروع نہیں ہوگا کیونکہ کچھ پاکستانی حالات کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے کچھ حملوں کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شفر رکھ چکا ہے یا وہ صحیح ہو جائے تو اس کے بعد سفر شروع ہوگا کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں شاپ بھائی کا پاکستان کا بیجہ ہی نہیں بلکہ ایران کو ایت سبھی دیسوں کا بیجہ بن چکا ہے کیونکہ تب ہی اتنی دیر لگی ہے اب انشاءاللہ سب کا بیجہ بننے کے بعد شاپ بھائی جو ہیں کافی ٹیم لگا ان کے ٹیم میمبر کافی دونوں دلی میں رہے دلی میں رہنے کے بعد کچھ جو ہے وہ گھر چلے گئے اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی بلوکٹ شاپ بھائی کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی یوٹیوبر شاپ بھائی کے ساتھ نہیں ہے سب چلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ شاپ بھائی کے ساتھ صرف سے آپ چطر اوفیسل اپنی ہی اوفیسل پر اپنی جانکاری ڈالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں شاپ بھائی جو ہے انشاءاللہ جلد ہی سفر شروع کرنے والے ہیں پتہ چلتا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شاپ بھائی کا سفر جو ہے وہ جلد ہی ہونے والا ہے کیونکہ کافی دور منزل ہے اور سمیں تھوڑا کم بچا ہے ایسا انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے جمعہ کے دن دیکھا ہوگا شاپ بھائی کی ماشاءاللہ چال دیکھی ہوگی جنید بھائی تو کافی پیچھے رہ چکے تھے اور شاپ بھائی جو ہے کافی آگے چل رہے تھے اور انشاءاللہ اب وہی خوشیاں باپسی آنے والی ہیں شاپ بھائی کے چہنے والوں کے لیے شاپ بھائی کے عجیزوں کے لیے وہی خوشیاں باپسی آنے والی ہیں تو شاپ بھائی پہلے چلتے تھے کہ آج پچیس کل میرے دور سفر کرا اور آج تیس کل میرے دور سفر کرا وہی خوشیاں دوبارہ لوٹکے آنے والی ہیں دعا کرتے ہیں آپ سے درخواستے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت شاپ بھائی کو جلد ہی سفر شروع کر دے اور آپ کو بتائیں کہ شاپ بھائی جو سفر شروع کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کو بلکل ترند بتا دی جائے گی اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے جڑے ہیں نئے لوکیشن جاننے والے جڑے ہیں سخص جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اول پر سیلکٹ کر لیں کیونکہ شاپ بھائی کی ہر اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہے گی تو دوستو کمنٹ میں اپنے رائے ضرور لکھیں شاپ بھائی کا سفر کب شروع ہوگا اور انشاءاللہ کب تک ہونا چاہیے یا پاکستان کے حالات سے ہی ہو جائیں اس کے بہت سفر شروع ہو یا تیرہ نمبر آج ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں سفر کا آگاز یا کوئی اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آتی ہے تو کس طرح کی اپ ڈیٹ نکل کے آتی ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے اپ ڈیٹ کا کیونکہ کافی دنوں ہو چکے ہیں ایک ہی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ خیر و آفیت کے ساتھ صحبائی کا شفر شروع کر دے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے بی برس میں سے جو بھی پریشان حال ہو میرے مولا اس کے پریشانی کو دور عطا فرمائے اور جو بیمار ہو اسے شفع عطا فرمائے میرے مولا جسے بھی دعا کی ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کی دلی جائز تمنہ کو پورا عطا فرمائے کیونکہ دوستو دعا کرنے سے جو ہے ولائی ٹلتی ہے اور انشاءاللہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کس کی نیک دعا قبول کر لے کون بندہ ایسا ہے اس لیے میرے دوستو آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہنے کمنٹ میں بھی دعا لے گئے اللہ رب العزت کے صدقے میں دعا لے گئے میرے مولا اور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں اس شعبائی کے لیے نواز پڑھے گی کہ شعبائی کا سفر جلد ہی شروع ہو جائے کیونکہ تعلق جو ہے ہمارا شریف شعب کی اپ ڈیٹ ہی پچانے کہا اور خیر و آفیس شعبائی بھی پاکستان اپنا سفر جاری کر دے کیونکہ ابھی بھی شعبائی جو ہے وہی رکی ہوئے ہیں اور پنجاب کا علاقہ ہے اور میں ان کا دل سے شکریہ کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کا کہ بہت زیادہ شعبائی کی خدمت کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ شعبائی کی کیر کرتے ہیں اور اگر واقعی آپ شعبائی سے ملنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو یا کہیں کے بھی تو شعبائی کا ملنے کا سمجھ جو ہے وہ آٹھ سے نو وجہ کا ہے صبح میں اور شام میں وہی اثر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان کا سفر ہے اور وہاں کے جو پنجابی لوگ ہیں اور حالکہ ہیں تو غیر مجھب لوگ شعبائی کی بہت خدمت کرتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں تو دوستو دعا کریں کہ اللہ رب العزت شعبائی کو ساتھ عزت کے ساتھ ایسے ہی لوگ کیپچر کرتے رہیں اور انشاءاللہ شعبائی کی عمر میں بہت پناہ برکت اعداد فروا ہے کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے بھارت سے مکت المنورہ کے لئے پید الحج کے لئے جا رہا ہے تو دوستو فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ بھی سپورٹ کریں صرف سپورٹ ہی چاہیے آپ سے کچھ مانگنے کے لئے نہیں بولا صرف آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ اور شعبائی کے لئے کمینٹ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ملتی رہے گی اور آپ دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپ ڈیٹ کیسی لگے آج کی وہ بھی کمینٹ کر کے بتائیں تھوڑی لمبی ہوگئی اپ ڈیٹ مادر چاہتے ہیں نشاءاللہ ہوگی ملکات اگلی ویڈیو میں خدا حافظ